اوکی جناب یہ ہمارا نیکس ٹیسٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے آج کے نان وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کو جو ہے وہ کیسے سالو کیا جاتا ہے اور اس میں جو بھی کسٹنز ہوں گے وہ آپ کے سنے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں جی وٹ کم نیکسٹ ان دا فالونگ سیریز آپ کے پاس جناب یہ چل رہے ہیں سیکنس میں آپ چل رہے ہیں اس طرح تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کون سا جواب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہوگا مارک کی جگہ پہ آپ کا کون سا اپشن آنا چاہیے چلے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاٹ ہے دیکھیں یہ لیفٹ سائٹ پہ پڑا ہوئے پھر رائٹ سائٹ پہ آگے پھر لیفٹ سائٹ پہ آگے پھر رائٹ سائٹ پہ آگے اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ میں اس کو لیفٹ سائٹ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیں جی لیفٹ سائٹ پہ دیکھتے ہیں کس کس کا ہے دیکھیں اے میں ہے لیفٹ سائٹ پہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے بعد ڈی میں دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اب یا تو آپشن بی ہے یا سی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ دیکھیں یہ لائن یہ لائن دیکھیں اس کونے میں ہے پھر اگلے میں جناب اس کونے میں آگئی یہ دیکھیں اس کونے میں آگئی پھر اگلے میں دیکھیں اس کونے میں آگئی بالکل جناب اس کونے میں آگئی پھر اگلے میں دیکھیں اس کونے میں آگئی بالکل اس کونے میں آگئی اب اگلے میں پھر دوبارہ ادھر کونے میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی ادھر ٹاپ پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسے تو یہ مجھے بتائیں کہ اب سی میں ہے یا بی میں ہے اب دیکھیں بی میں یہاں پہ لائن نہیں ہے جبکہ سی میں یہاں پہ موجود ہے تو میرے حساب سے آپشن سی بنتا ہے ٹھیک ہے تو جناب دیکھتے ہیں بالکل اس کا جواب سی ہے نیکسٹ کوسچن ہے اس میں دیکھیں جناب کہ کیا چیز چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ایک اس میں ڈاٹ ہے یہ نیکسٹ نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں آگیا پھر اس کے بعد جناب نیچے چلا گیا ہے بالکل جناب نیچے چلا گیا ہے اب پھر یہ واپس اوپر جناب اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پھر یہ واپس اوپر جگہ پہ چلا گیا ہے اب اس کے بعد اس کو پھر نیچے آ جانا چاہیے نیچے والے باکس میں اب اس میں دیکھیں کہ اس کو نیکس جو فگر ہوگی اس میں اس کا یہاں پہ ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ یہ یا تو اے میں ہے بی میں دیکھیں ادھر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بی کا آپشن نہیں ہو سکتا سی میں آپشن موجود ہے اس کے درمیان میں موجود ہے بی میں دیکھیں یہاں موجود نہیں ہے تو لہٰذا ڈی کا آپشن بھی نہیں ہو سکتا اب یا تو آپشن بی ہے یا پھر سوری اے ہے یا پھر سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پھر سی اس کو آپشن ہے چلیں آپ نے اندازہ لگا لیا تو دیکھ لیتے ہیں جناب چلیں یہی ترتیب تھی ہم نے ایک چیز کو پہلے پکڑا اس کے بعد پھر ہم نے پکڑنا ہے کس کو ہم نے جناب پھر کراس کو پکڑنا ہے کہ کراس کی مومنٹ کس طرح ہو رہی ہے تو اس کی مومنٹ اتر سے چیک کرتے جانا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگلی مومنٹ اس کی کیا ہوگی تو اس کو پھر ہم نے کلک کر کے اور جواب کو نکالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ویسٹن ہے وٹ کمز نیکس اندہ فالونگ سیلیز تو ابھی چلیں آپ سوچیں ذرا اس پہ کیا ہو گیا ہے یا کیا ہو رہا ہے ایک پہلے سرکر اندر گیا ہے پھر بھی اندر ہے لیکن دو ساں ایک جب پہ آگئے پھر سرکر اندر جا کے دو ساں باہر جائیں گے ہاں کیا آنا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک سرکل جو ہے درمیان میں دو دفر آئے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ لیفٹ سائٹ پہ رائے دونوں باہر رہے ہیں پھر دونوں رائٹ سیٹ پہ آگئے ہیں اور پھر دونوں اندر آگئے ہیں پراس ہم ہم جان باز ہے سراب پتا آپ f room confusion ہوگی ہے چلیں جیس کا option ہوگا بی ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں آپ کا جو سرکل ہے وہ آپ کا اندر ہے پھر دوبارہ اندر ہے اس کے بعد آپ کا لیفٹ سائٹ پہ چلا گیا ہے اور پھر اگلے پہ دوبارہ رائٹ سائٹ پہ چلے جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں رائٹ سائٹ پہ یا تو بی میں ہے اور یا پھر سی میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈی میں دو تھے اس میں لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سرکل جدر بھی جائے گا وہ اکیلا ہی کھڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو رائٹ سائٹ پہ اکیلا ہی ہونا چاہیے تو یا بی ہے یا پھر سی ہے تو اب دیکھیں کہ سنگل جو ہیں یہ کراس اندر سنگل موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اندر یا تو دو کراس ہو سکتے ہیں یا پھر ہونے ہی نہیں چاہیے تو اس لیے سی میں ایک کراس تھا اور بی میں دو کراس ہیں تو اس لیے یہ والا آپشن زیادہ بہترین ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹن ہے کہ ایرو سے دیکھیں یہ ایرو بنا اب ایسے کوسٹن ہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ان دونوں میں کام ہو رہا ہے وہ ہی اگلے میں ہوگا جو ہے وہ سی ہے سی 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 اس کا انسٹ سی اچھا اور اگر میں کہوں اے ہے تو چلیں جیک کا لیتا ہے چلیں یہ تو دیکھیں اے آگیا اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اس کو مطلب جو ایرو ہے ٹھیک ہے اس کو رائٹ سیڈ پر ٹرن کیا گیا اس طرح ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اینگل کتنا تھا یہ نینٹی ڈگری کا اور یہاں پہ اینگل کتنا ہو گیا مطلب یہ اینگل فارٹی فائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فارٹی فائیو اینگل پہ اس کو ٹرن کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹرن کر کے یہ والی سائٹ جو ہے یہ والی ہم زمین کے ساتھ لگا جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے یہ والی جو چیز ہے تو یہ زہر ہے یہاں پہ آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ادھر نہیں ہے ادھر اس کی نہیں ہے اس کی ادھر نہیں ہے ادھر دیکھیں اس کی موجود ہے تو یہ جسٹ آپ نے جس طرح باکس کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایک روٹیٹ کرتا ہے ایک سائیڈ پہ تو بس آپ نے اس کو اتنا ہی روٹیٹ کرنے کہ اس کو ادھر سے اٹھانے ہیں اور رائٹ سائیڈ تو اس کو گرا دینا ہے تو جتنا کام پچھلے نہیں کیا نیکسٹ ہے وٹ کم نیکسٹ اب اس میں جناب کیا ہو رہا ہے اب جو کام پہلے ہوا ہے ان دونوں میں اتنا ہی آپ نے آگے کرنا ہے سر اس کو بھی نہیں سمجھ آگے آج کیسے آیا نہیں آیا سمجھ نہیں آگے کیسے ہو رہا چلے ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو یہ بتایتا ہوں ہوا کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ آدھا حصہ ہے اگر میں اس کو بریک کر دوں تو یہ دیکھیں آدھا حصہ آپ کے پاس موجود تھا اس کا ایسا ہی حصہ اس کے ساتھ لگایا تو یہ ڈبل پورا ہو گیا تو اب اس کا پورا حصہ یہاں پہ آپ نے ڈبل لگانا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے ہونا چاہیے ایک ایسے ہونا چاہیے اور ایک ایسے ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کونسی شکل بن رہی ہے جو کام پیچھے ہوئے نا وہی آپ نے آگے کرنا ہے بس ٹھیک ہے اب یہ آپ کی پرسیپشن ہے کہ یہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ جو پہلے والا کام ہے نا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوئے نیس کو بریک کر کے پھر نیچے کا کہہ پہ جو کو بریک کر کے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ بی ہوگا بھی بی ہوگا اب دیکھیں ہوا کیا ہے بڑا ہے اس کو باکس کو یہاں سے کیا ہے بریک اور اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے تو یہ بن گیا اس طرح ٹھیک ہے اس کو بھی جناب بریک کریں گے یہاں سے اور اس کو جب اٹھا کے ادھر رکھیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا بی آنسر ہوگا نیکسٹ کیسن ہے جناب اس میں آپ نے کیا کیا پہلے ایک سر کرے پیسے درمیان پیس ہوئے درمیان میں آئے گا تو اس کانسر اے ہوگا اے ہوگا ویلڈن اب دیکھیں اس میں صرف کیا کی ہے کہ درمیان میں ایک لائنگ لگائی ہے بس آپ نے بھی جناب اس میں ایک لائنگ لگا دو تو بس یہ دیکھیں یہ جواب بن گیا ٹھیک ہے اوکے گوٹ چلے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اب کیا ہو رہا ہے اس کا آنسر ڈی ہوگا اس کا آنسر ڈی گوٹ کیونکہ ان کو جھوڑا ہوئے پہلے ان کو ٹوٹا ٹوڑا ہوا تھا پھر ان کو جھوڑ دیا ہے دیکھا اب ہوا کیا ہے کہ یہ جناب یہ جو اوپر والا پورشن پڑا تھا یہ والا اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے الٹا کر کے رکھ دیا ہے تو یعنی وہ بن گیا اس طرح نیچے والے کو الٹا کریں گے تو جناب وہ بن جائے گا اس طرح اور بیچ میں لائن اسی طرح پڑی ہوئی ہے اس کو بھی الٹا کرنا ہے اس کو تو یہ بالکل ڈی بن جائے گا ٹھیک ہے ویلڈن ڈی اس کانسر نیکسٹ ڈیسٹ 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 ڈی ڈیسٹ ڈیینسر ہے جماعب بلکل ٹھیک ہے کامنسس کی کیتا ہے کہ دیھیں درمیان میں دو لائنز تھی درمیان میں ایک ہو گئی ادھر دو لائنز ہیں اگلے میں دو؟ تو اس میں دیکھیں اس طرح کی لائن نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں ایک لائن ہے تو سیمپل اس میں زیادہ تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باقی کیا ہو رہا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ٹھیک ہے فوراں آپ نے کوئی کانسر نکالنا ہے آگے چلنا ہے کیونکہ ادھر رکنا نہیں ہے نیکسٹ جناب دیکھیں نیکسٹ کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں دو کام ہو رہے ہیں ایک جناب آپ نے سکتے ہیں نیچے والی چیز کو اٹھا کے اس کے اندر رکھنے اور یہ جو نیچے والی چیز کا سٹینڈ بنا ہوئے اس کو الٹا کر دینے بس اس کو ایسے اسے لیان فریدی دی ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو اٹھا کے اندر رکھنے اور اس کو اس طرح ہے تو جناب آپ نے اس طرح کر دینے بس چلدہ کر دینے اوکھے جی اسی طرح ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر چلتا رہے گا آپ نے ابھی مزید پریکٹس کرنی ہیں پاکشائنز ڈاٹ کام پہ اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا سکور جو ہے وہ امپروو ہوگا اور انشاءاللہ ایسی طرح ہمارے ساتھ رہیں تو ہم مزید آپ کو اچھی چھی ویڈیوز جو ہے اس طرح آپ کو بھیجتے رہیں گے اور آپ کو سمجھاتے رہیں گے ٹھیک ہے جی